ہلو ایو ریوان کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ سب چیک چاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹن انفارمیشن شیئر کروں گی آٹومیٹک مشین کے بارے میں کہ اس میں جو ایر ڈرائر کا آپشن ہے وہ کس پرپلز کے لیے ہے اور میں آپ کو کیوں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو مت یوز کریں لیکن اگر کچھ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کنٹریز میں جب وہ لانڈری وغیرہ کرتے ہیں کپرے دوتے ہیں تو وہ فورا اپنے کپرے جو ہے تیہ کر کے الماریوں میں رکھتے ہیں تو یہی پرپس جو ہے یہی مقصد ایر ڈرائر کا آپشن جو ہے ہماری واشنگ مشین میں پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے یہ پورا ون آٹ جو ہے لیتا ہے ایر ڈرائر کا اگر اپنے سائیکل لگانا ہے تو میں اس کو ریکمنٹ کیوں نہیں کروں گی کیوں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو مت یوز کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اچھی بلی دوب نکلتی ہے آپ اپنے کپرے جو ہے سورج میں ڈرائر کر سکتے ہیں آپ کو ایک گھنٹے کی ایکسٹرہ مشین چلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کہ آپ اس اپشن کو یوز کریں ایر ڈرائر کا اپشن کو اور ویسے بھی بجلی بھی تنی مہنگی ہے تو اس لئے میں اس چیز کو بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گی اور میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایر ڈرائر کا اپشن یوز کیا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں مشین جو ہے وہ گھومتی ہے تو وہ کپرے جو ہے وہ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کپرے جو ہے وہ آپ کے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ڈرائر کرتی ہے جیسے ہم سپن کرتے ہیں کپروں کو تو وہ ایک گھنٹہ جو ہے مشین چلتی ہے تو اگر وہ فل بھی ڈرائر نہیں کرتی اس میں ہلکی سی نمی رہ جاتی ہے مطلب اگر آپ کپروں کو ہلکی سی دوپ لگوائیں گے تو وہ سوک جائیں گے لیکن آپ ان کو فوراں ارماریوں میں نہیں رکھ سکتے تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں پہلے بھی اس ایر ڈرائر کے اپشن کو یوز کر چکی ہوں تو اس میں کچھ کپرے پھٹ بھی جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپروں کو ہلکی سی دوپ لگے اور وہ سوک جائیں تو آپ اس کو یوز کریں لیکن میں اس کو ریکمنڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ مجھے ایک طرح سے یوز لیس لگتا ہے یورپ کنٹریز میں جہاں پہ دوپ وغیرہ شاید نہیں نکلتی اتنی زیادہ یہ نکلتی ہے ان کا کیا سسٹم ہے کہ وہ فوراں کپرے جو ہے دھوکے علماریوں میں رکھتے ہیں تو ہم جب تک ہمارے کپروں کو دھوپ نہ لگے تو ہم لوگ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتے کہ ہم یہ یوز کریں تو میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں میتھڈ کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پاور کا بٹن دوبانا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے پروگرام پہ پروگرام پہ آپ کلک کریں گے یہ آگیا ہے ہیوی پہ ہیوی بھی نہیں چاہیے سپین بھی نہیں چاہیے ویک بھی نہیں چاہیے ڈیپ کلین بھی نہیں چاہیے بول ڈیلیکیٹ ایر ڈرائیڈ تو یہ آگیا ہے ایر ڈرائیڈ کا آپشن اور یہ آپ کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ سکسٹی منٹس بتا رہا ہے تو یہ سکسٹی منٹس کے اندر آپ کو کپرے ایر ڈرائیڈ کر کے دے گا تو یہاں سے آپ نے سٹارٹ کا بٹن دوبانا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں پہلے آپ نے پاور کا بٹن دوبانا ہے پھر آپ نے پروگرام سے کلک کر کر کے اس کو دیریک ایر ڈرائیڈ پہ لانا ہے یہ ائر ڈرائر پہ آ گیا سکسٹی منٹ اور یہاں سے سٹارٹ کا بٹن دوبا دن ہے تو آپ کا ائر ڈرائر لگ جائے گا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بولی ہیں اللہ حافظ